موسیقی کہنے لگا وکیل تو کیا کہہ رہا ہے میں ساری زندگی پر ہوشتا مجھے تو ہوشت ہی صرف اسی وقت آیا تھا اور اس نے کہا تجھے پتا ہے کہ جب سے میں نے اس کتے کو جہنم رسید کیا ہے آج تک کوئی ایسی رات نہیں آئی جس رات امام علمیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر آ کر مجھے زیارت نہ کرے تو اسی لیے امام علمیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جو بندہ ہر وقت تیار رہتا ہے اس کے لیت رہتی ہے کہ مرنا تو ویسے بھی ہے مرنا تو ہے نا یا موت سے کوئی بچ سکتا ہے جب مرنا ہے تو کسی کا ہو کے تو مر مرنا ہے تو کسی کا ہو کے مر تاکہ آگے تیرا استقبال ہو فرشتے تیرا استقبال کرے جنت کی ہورے تیرا استقبال کرے کہ آیا آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی ذات اقتص کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر کے آ رہا تو یہ ضروری تھا ایک بات ہے اور میرے ذہن میں آ گیا ایک مولانا گزرے ہیں ان کے ایک دفعہ یہاری کے کسی علاقے کا ایک ختم حصول ہوا کہ ہمارے علاقے میں مرزائی ہیں وہ ہمیں تن کرتے ہیں آپ آگر بیان کرتے ہیں مولانا وہاں تشریف لے گئے ہیں مقصر عرض کرنا ہوں ٹیم نہیں ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ مرزائی زیادہ ہیں تو ہم جلسہ نہیں کروا سکتے بیان کروانے سے ہماری معذرت ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں مولانا نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا روب ہو علاقے کے اوپر لوگ اس سے ڈرتے ہوں انہیں کہا ہاں یہ ایک ڈاکو ہے یہ شہر سے باہر اس کا ایک وینانے کے اندر یہ اس کا بھنگلہ ہے یہاں رہتا ہے فرمایا مجھے اس ڈاکو کے پاس لے کے جاؤ نورہ ڈاکو اس کا نام تھا مولانا کو اس کے پاس لے کے گئے نورہ نے دیکھا کہ آج ایک عالم آئی ہے میرے پاس اور اتنے لوگ بھی لے کے آئے ہیں نورہ حیران ہو گیا نورہ ڈاکو نے کہا کس طرح آنا ہوا تو اس علمہ نے کہا کہا نورہ ڈاکو ساری زندگی تم نے ڈکیٹی کی لوگ تو اس سے ڈرتے ہیں آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بھیگ مانگ لیا جا وہ کھڑا ہو گیا رونے لگا نورہ ڈاکو کہنے لگا مولانا حکم کریں فرمایا تو میرے ساتھ اسلحہ لے کے چل میں بیان کروں گا تو اسلحہ لے کر میری حفاظت کرنا میرا بیان ہونے تک اس کے بعد تو چلے جانا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیلئے میری جان حاضر ہے نورہ ڈاکو ساتھ چلا حضرت کا بیان ہو گیا حضرت بیان کر کے واپس آگئے کوئی سال دو سال گزرے مولانا کے دروازے پہ ایک دن راگ کو دستک ہوئی باہر نکلے باہر نکل کے دیکھا پگڑی سر کے اوپر سفید داڑی ایک بزرگ آدمی کھڑے ہیں وہ حضرت کو ملہ مل کے رونے لگا کہنے لگا مولانا مجھے پہچانا فرمایا نہیں کہنے لگا یاد کریں میں وہ نورہ ڈاکو ہوں جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر وقت دیا تھا آپ کے ساتھ مل کر فرمایا اسی رات خان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خصخبری دی یا فرائی عرض کیا مولانا اس کے بعد میں طوبہ طائب ہو گیا اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور کی عزت اور حضمت کی خاطر آپ بھی ہر وقت تیار ہیں لیں انشاءاللہ آپ نے آپ کے سامنے کھڑا ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہوں 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 موسیقی